موسیقی اسلام علیکم ایوریون آج کا ناوی لوگ بڑا ہی خاص ہے میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا کھانا بنانا ہے اور ہم لوگ نا ہفتاری ہوسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس مسجد ہے اور نا یہ چار ہول چکن ہے اور زویا کے باباگ میں ڈیوٹی لگائی تھی یہ مجھے ساف کر کے اور نا کٹ کر کے دے دیں کیونکہ یہاں پہ اکثری نا ہول ملتا ہے کٹوانی ملتا تو بس میں نے یہ کٹوانی ملتا تھا اور نا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک پتیلے میں بن جائے گا کیونکہ دو پلیٹس تھی فل بھری ہوئی بٹ ایک پلیٹ ہی بھری یہی میرے پاس پتیلہ ہے جو سب سے بڑا ہے تو پھر میں نے ایک پلیٹ جو ہے نا وہ رکھ دی ہوئی ہے آئل کے اندر تھوڑی سی فرائی ہونے کے لئے اور تھوڑا اس کا کلر چینج ہوتا ہے نا اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں کام تو یہاں پہ نا میں نے ساتھ کر لئے تھے پیاز ابھی نا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا تو میں بس ساتھ ہی کر رہی تھی یہاں پہ میں نے دو بڑے پیاز لئے ہیں تو میں نے کہا اگر چاہیے ہوگا تو پھر اور لے لیں گے اور پیاز جو ہے نا اس سے مجھے بہت علاجی ہے بہت رولاتا ہے یہ مجھے میں ذرا سا بھی کٹو نا میرا برا حال ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا سائیڈ پہ ایک اور پتیلہ رکھ لیا میں نے کہا اس کے اندر تب تک میں پیاز فرائی کرتی ہوں گریوی بناتی ہوں اچھا اس کو بھی میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور سائیڈ پہ یہ جو ہے نا میں نے ایک پلیٹ رکھی تھی اس میں تو یہ سارا ہو گیا ہوا تھا اچھا سے فرائی تو میں نے اس کو باہر نکال لیا اور پھر اس کے اندر دوسری پلیٹ والا بھی فرائی کر لیا تو ایسے کر کے میں نے پورا فرائی کر لینا تھا اور پھر میں نے کہا کہ اس کو بناوں کیسے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی میرا بھائی بیزی تھا کام میں اس نے آنا تھا تب تک میں نے سوچا کہ میں آلو چھیل کے اور کاٹ کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے بنانا تھا چکن کورما تو نا پاکستانی کمیونٹی کا یہ افطار تھا تو سب کو نا ڈیشیز الوٹ کی ہوئی تھی کسی نے چکن کڑاہی بنانی تھی کورما بریانی اس طرح نا سب فیملیز نے ڈیوائیڈ کی ہوئی تھی تو ہم آنے پہ چکن کورما تھا سو وی ار میکنگ دیٹ پاس فرائی ہو گیا تھا تو میں نے فریچ سے جنجر گارلک پیسٹ اور مرچی وغیرہ نکال کے رکھ لی تھی اور میں نے اس کے اندر ڈال کے بنانے لگی تھی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ والا جو میٹیریل ہے یہ ایک پلیٹ کے لیے کافی ہوگا تھوڑا ہمیں اور بنانا پڑے گا تو پھر میں نے اور تھوڑا سے پیاس فرائی ہونے کے لیے رکھے ان کو باہر نکالا اور پھر ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا تھا دوسرا پتیلہ تھوڑا چھوٹا تھا اس کے اندر ایک پلیٹ آلموسٹ ڈال دی اور ایک سے زیادہ تھوڑی اس کے اندر ڈال دی تو میں نے نا علو فرائی کر کے نکال کے پھر ہم نے اس طرح ڈیوائیڈ کر لیا اور اس سائٹ پہ میرے بھائی بنا رہا تھا اور اس سائٹ پہ نا میں بنا رہی ہوں تو میں آپ کو وہی دکھا رہی ہوں ریسپی میرے بھائی کی ہے کیونکہ اس کو چکن کڑائی بہت اچھی آتی ہے تو آئل کے اندر نا سارے کھڑے مسالے جو اس کے فیورنٹ ہیں وہ اس نے ڈال نہیں ہے اور یہ سارے مسالے میں نے ڈالے پیاس جو فرائی کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا ان کو فرائی کرنے کے بعد جنجر گارلی کا پیسٹ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے تین چمچ بھر کے ڈالے ہیں پیسٹ کے اس کے بعد جو فرائی کیا ہوا ہے چکن ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا یہاں پہ ابھی جو ہے نا اس پیاز کے اندر اس چکن کو رکھ دینا ہے تاکہ پیاز اور نرم ہو جائے گل جائے اس کے بعد جو ہے نا ٹومیٹو پیسٹ ڈالنا ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ بھی میں نے دو دو ٹماٹروں کا آئی تنک چکن تھوڑا سا نرم ہو جائے اور پیاز جو ہیں غائب ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہ سپائسز ڈالنے ہیں اس کے اندر میں نے کشمیری ریڈ مرچی حلدی جوسی سادہ مرچی گرین مرچی اور نمک ڈالا ہے اور نہ ساری چیزیں میں بس اپنی اندازے سے نا ہم دونوں نے اپنی اندازے سے زیادہ زیادہ ڈبل ٹرپل کر کے ڈال دی ہیں اور we don't know کہ کتنا زیادہ ڈالنا تھا بٹ ایک حساب سے ڈال دیا اور ساتھ ہی کورینڈر پاودر بھی سارے مسالے یہیں ڈال دینے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں ایڈ کرنا اس کو ابھی ہائی فلیم پہ ان مسالوں کے ساتھ پکانا ہے ہائی فلیم پہ سارے سپائسز پکیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلانا ہے تاکہ نیچے نہ لگے تو بس یہاں پہ ایک دفعہ یہ ہو گیا پھر ہم نے آلو ڈال دینے ابھی ہم نے آلووں کو بھی ان میرچ مسالے کے ساتھ اچھا سا مکس کر لینا ہے چکن کافی زیادہ تھا تو بڑی مشکل سے میرا چمچ ہل رہا تھا اس کے اندر اور بس ایسے ہی بن رہا تھا بس مجھے یہ تھا کہ اچھا سا بن جائی ہے دیکھیں میرے بھائی نے ادھر اپنے والے پتیلے میں بنا لیا ہوا تھا اس کا آلموسٹ ہو گیا تھا اور وہ جو اپنا چمچ ہی بس ہلائی جاتا ہے یہ دیکھو اس کا نہیں ہاتھ رکتا یہاں پہ میں نے دہی ایڈ کر دی تھی تو یہاں پہ اب ہم نے اس کو دہی کے ساتھ پکانا ہے تو دہی ڈال دیں گے تو نیچے سے بھی نہیں لگے گا تو میں نے اس طرح کر کے ہلا کے ساری دہی کر دی تھی مکس کے نیچے تک چلی جائے اور چکن نیچے نہ لگے اور یہاں پہ بھی اب ہم نا ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے تو جب اچھے سے ہو جائے گا نا جیسے آئل اوپر آ گیا ہے اس کے بعد اب ہم نے ڈالنا ہے پانی تو پانی بھی ایک اندازے سے میں نے ڈال دیا تھا جتنی میرے پاس جگہ تھی نا اور سارا چکن میرا جو ہے نا ڈوب جائے اتنا کر دیا تھا میں نے اور اس کے بعد نا اس کو ایک بوائل دے کے میں نے لوں آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ گلتے رہے آلو اور چکن کام میرا آل موسٹ ہو گیا تھا وہ کر کے تو میں ان کو باہر لے آئی تھی اس ٹائم نا موسم بڑا ہی پیارا ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں نا یہ جو مغرب سے پہلے اثر کا ٹائم جو ہے نا بڑا پیارا ہوتا ہے اس میں بندہ بیٹھ جائے باہر اور میں اکثر بیٹھ جاتی ہوں تھوڑی بہت تسبیح کر لیتی ہوں اور نا بچے کھیل لیتے ہیں اور ہمارے گھر کے سامنے نا یہ کچھ دو دنوں سے یہ اتنے سارے یہ کوک رو جنگ کیا ہے اس کو یہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں نے ساف کرنا ہے انشاءاللہ جلدی اچھے یہاں دیکھیں میرا چکن آرموسٹ ہو گیا تھا تھوڑی سی میں نے ڈالی ہے کسوری میتھی اور یہ اوپر ڈالا ہے ہم نے گرم مسالہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ لی ہے بڑی سی ٹرے تو اس ٹرے کے اندر ہی نا میں نے سارا ڈال دیا تھا دونوں پتیلوں کا ہی مکس کر کے تو بس ابھی ہم بس اس سب کو تیار کر لیتے ہیں بیک کر لیتے ہیں لے جانے کے لیے اور نا میرا آج کلگلہ حراب ہے عجیب سی ہواس آتی ہے اچھا خیر یہاں پہ میں نے نہ سارا ہی ڈالی ہوا تھا اور نا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں مسجد میں آلموسٹ آج ون فیفٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ پیپل ہیں تو کھانا کافی زیادہ ہے مطلب سب کو ڈیوائیڈ کر کے دیا گیا سو آئی ہوو کہ پورا آ جائے اور بس جیسے ہوتا ہے افتار میں سپیشلی ہمارے افتار میں کتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی کہ کھانا بھی تھوڑا تھوڑا لے لو تو بہت بن جاتا ہے اور اتنی سارا ڈیشیز ہون تو میں نے اپنے اندازے سے کافی بنا لیا تھا میں کہہ رہی تھا ان کو کہ اس سے زیادہ تو میں سے بن نہیں سکتا جو میرے دو پتیلے تھے آئی تنگ میں نے یوز کر لیے اور لیت سی تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے انسیمبل کر دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہ گرین میٹ چیز ترہ ڈال کے تو بس جی یہ ہمارا بڑے ہی مزے کا بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا سالن بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کرنا تھا تو اس کے لیے میں نے یوز کی ہے الومنم فوائل اس طریقے سے دو میں نے لے لیے تھے بڑے بڑے کر کے کیونکہ اپلی ٹرے کافی بڑی تھی اور اس کا جو ہے نا اوپر والا کور نہیں تھا تو پھر اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے کور کر دیا اور اب بھی بس نا اسی کو ہی کمپلیٹ کر کے اور ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کیونکہ وہاں پر تھوڑا سر نا جلدی پہنچنا تھا کھانا وغیرہ لگانا تھا اور آج ہے بھی جمعہ مبارک اور بچوں کو بھی میں نے ٹائم سے ہی نہلا کے کپڑے وغیرہ پہنا دی ہوئے تھے کہ بس نا انڈ پہ ان کو اندر باندھو اور لے چلو چلیں جی اب چلتے ہیں مسجد اور اٹلیس پندرہ منٹ ضرور لگتے ہیں ہمیں جانے کیلئے مسجد میں اور یو گائز دیکھو کتنا پیارا موسم ہے اس ٹائم تھی تھنڈی تھنڈی پیاری سی ہوا تھی اچھا جی مسجد میں نا جو عورتوں کا تھا وہ اس طرح لگ سے ٹینٹ میں کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی آدمیوں کا تھا تو وہاں پہ اس طرح میز لگے ہوئے تھے اور افطار کسمان دیا جا رہا تھا یہاں پہ بس میں نے تھوڑی تھوڑی لی ساری چیزیں اور بس اس کے بعد ازان ہوئی اور ہم سب لوگوں نے افطار کی اور افطار میں ہمیں یہ ملا تھا پکوڑا چنا چھاٹ فروٹ چھاٹ اور بچوں نے تو بس پیزے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا زویا ابراہیم نے کچھ نہیں کھایا سوائے پیزے کے تو اس کے بعد یہ اور کھانے کی چیزیں تھی اس میں ویجیٹیبلز چکن کوفتہ چنا چاول تھے بریانی تھی اور اس طرح سے پھر سب کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور بہت زیادہ لوگ تھے ماشاءاللہ لیکن کھانا بہت اچھے سے پورا آ گیا ہوا تھا تو خیر اس کو نپٹانے کے بعد ہم گھر آ گئے تھے اور میں سارا کچھن جو ہے ویسے چھوڑ کے گئی ہوئی تھی تو پھر میں نے آتے ساتھ فٹا فٹ سے اپنا کچھن سنبھالا اور آج جو میرے برطن تھے کافی بڑے بڑے تھے اور زیادہ سالنوں والے تھے عجیب سے تو میں نے پھر ہاتھ سے ان کو جلدی جلدی سے ساف کر لیا کیونکہ ڈیش وائسر ویسے بھی نہیں بھرنا تھا اور ان کو میں جب ساف کرنے لگی تو مجھے لگا یہ تو اتنے زیادہ ہو گئے برطن میں دیش وائسر بھی رکھ دیتی تو اچھا تھا کیا ہے میں نے یہاں پہ اتنا زور لگا لگا کے ہمارے کھانوں میں کتنا آئل اور یہ کیا چیزیں قسم سے اچھا اس کے بعد میں نے سٹوف بھی ساف کر لیا اس کے اوپر ریڈ ریڈ آئل جو ہے نا ایسے چمک رہا تھا آج جو گور میں گنی شان لگے ہوئے تھے اس کے تو میں نے کہا اس کو ساف کر لیتی ہوں تاکہ صبح سہری میں بھی اٹھوں اور کل بھی اٹھو تے بندہ سکون تو ہو اٹلیس دیکھ کے اور جی دیکھیں پھر ہر درد کی دعا چائے ہائے ہائے پھر بس میں نے آرام کیا چائے پھر بچوں کو سلایا اور نماز گرہ پڑی اچھا خیر ابھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مورننگ کا ہے یہاں پہنا ابراہیم کی ٹیچر کا لاسٹ ڈے ہے اور ابراہیم دیکھو صبح صبح زویا بہنا کا شوٹس پہن کے باہر آج تو اس کی طرح اس نے وہ بیگ بھی رکھا ہوئے ایک ہاتھ میں جیسے وہ بیگ پکڑ کے باہر آتی ہے آج ابراہیم نے اس کی وہ بھی کوپی کی ہے پوری اس کی نگلیں کرتا ہے اور موسم بھی بہت پیارا تھا ماشاءاللہ میں کہتی کہ ابراہیم کی ٹیچر کا لاسٹ ڈے ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹیچر چینج ہو جائے گی اور ابراہیم ٹیچر آج لے ڈرام لے گئی تھی میں نے کہا لیزبت یہ سیلیبریٹ کرنے کے لئے لے گئی کیونکہ ہج میرا لاسٹ ڈے ہے تو وہ اتنا ہس رہی تھی اور ابراہیم کافی اٹیچ ہے لیزبت کے ساتھ اور بس ہم نے کافی ساری باتیں کی کیونکہ یہ والی جو ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ کافی دیر سے اٹیچ ہیں انہوں نے زویا کو بھی پہلے سٹارٹ کیا تھا اور ابراہیم کو بھی تو شروع سے بس یہی تھی ہمارے ساتھ آٹیچ تو بس ہمیں بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کوشش کیا کروں گی آگے کبھی ابراہیم کو مل جایا کروں اور چیزے کال بھی کیا کروں گی ابراہیم کے لئے دے بس چکا اونک 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 بس چکا خلک اونک خلک 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 what does lamb say what does goat say اجری یہی تھا آج کا ہمارا بیلوگ اور ای ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو تو ہماری افتاری کا چیکن گورما کیسا لگا ضرور بتائے گا آپ کو ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ